تین طلاق پر کڑا کانون بننے کے بعد بھی معاملے تھم نہیں رہے تازہ معاملہ بھریلی کا ہے جہاں پتی نے پتر اور پھون کے ذریعے پتنی کو تین طلاق دیا ہے پیڑت محلہ کا آروپ کی اس کا پتی اور اس کے پریوار کے لوگ دہج کے لیے بری طرح اسے پرتارت کرتے تھے اس کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی تھی پتی کسی دوسری محلہ کے ساتھ بھی پھون پر بات کرتا ہے جس کا ویروت کرنے پر اس کے ساتھ آروپی پتی مار پیٹ کرتا تھا محلہ جب اپنے مائکے پہنچی تو پتی نے ایک پتر کے ذریعے طلاق دے دیا وہی جب پیڑت نے اسے پھون کیا تو آروپی نے پھون پر ہی تین طلاق کہہ دیا اب پیڑت شاسن پر شاسن سے نیائے کے گوہاں لگا رہی ہے محلہ کی مدد کے لیے سواسوی فرحت نقویز سامنے آئی ہے ان کی مدد سے آروپی پتی سمیت پانچ لوگوں کے خلاب کیس درج کروایا اور آروپیوں کے خلاب کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے پرچہ دینے کے بعد بولا کہ یہ دوہ کا پرچہ ہے یہ سمرن کو دے دینا تو اس نے پرچہ لے لیا اور لے جا کے سمرن کو دے دیا اور جب سمرن کو لے جا کے دیا تو پتا چلا کہ وہ پرچہ جو تھا وہ دوہ کا نہیں تھا بلکہ وہ یہ پرچہ تھا جس میں اس کے پتی نے لکت میں نام لے کے سمرن کو طلاق دی تین بار طلاق جبکہ قانون بن چکا ہے تین طلاق پر اس کے باب جود بھی لگتار یہ گھٹنائے سامنے آ رہی ہے اور لڑکی سے بات کرتے تھے یہ کہہ رہا تھے کہ میں تجھے طلاق دوں گا پہلے سے ہی کہتے ہیں تین سال پہلے سے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا تو کہہ رہا میں تجھے طلاق دوں گا اور اس سے بات کرتے ہیں پھر میں گھر پہ آئی تھی اپنے پاپا کے ساتھ اچھی کھاسی آئی کوئی بات نہیں تھی تو کہہ رہا میں تجھے طلاق ہی دے دوں گا فون پہ بھی کہا اور یہ پرچہ بھی بھیج دیا میرے تھی طلاق کا میرے تائے کی لڑکے کے ساتھ بریلی سے منوچ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سیوگی منوچ پورا معاملہ کیا ہے اور کاروائی کیا ہوئی دیکھیں بلکہ بتانا چاہوں گا کہ لگاتار جیسا کہ پیڑت کا کہنا ہے لگاتار تین ورکوں سے وہ ہے طلاق کی دھمکی دے رہا تھا دہی جو پیڑن کر رہا تھا آئے دن مار پٹھائی کر رہا تھا کئی بار تو اس نے ہاتھ کی کاٹنے کی کوزل کری ہے اور بامسکر جو ہے پیڑتا کی جان بچائی جا سکی ہے ایڈاز کافی لمبے سمجھے چلا تھا اور لگاتار جو ہے دہیز کی مان کر رہا تھا چونکہ وہ آٹو ڈرائیور تھا جو بتایا جا رہا تھا کہ وہ کار مانگ رہا تھا اور نگت روپے مانگ رہا تھا جو پیڑت جو مہلا ہے اس کے پیڑتار والے جو دینے سے آسا مرتے نگتار وہ اس کے آگے گڑ گڑاتے تھے ہاتھ چھوٹتے دی کہ ہم پہ اتنا روپے نہیں ہی ہم نہیں دیکھیں لیکن بیکھتی نہیں مہا اس کے بعد اس نے تین طلاق ایک ڈاکٹر کی پرچی کے نام سے تین طلاق بھیجے گی ہے تباہ کی پرچی ہے اور آپ اس کو جا کے دے رہے لیکن جب اس نے پرچی کھول کے پیڑتا میں دیکھی تین طلاق تھا اس نے اس بات کو پرچی پڑی ہے اس کے بعد اس کو پرچی کو فون کیا تو اس نے پر پر تین طلاق آیا گولیں میں نے جو کہا تو صحیح کہا میں نے تین طلاق دے دیا جس کے بعد جو بہت اس سے بجاتش کری لیکن سریعت کے حساس سے اگر اس بار تین طلاق ہو جاتا ہے آج بھی سریعت کا خانون لگاتاں اور مانا جارہا ہے اور اس کے بعد نیائے کے لیے دردر بھٹا کر رہی ہے پھر کسی نے پتایا کہ سماس سے بھی جو ہیں پرد مجھے ہیں یہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں ان کے پاس پہنچی اور اپنا درد بتایا پرد مجھے میں جو ہیں مقامہ درد کرانے کے لیے پولیس سے شکایت کرنے کے لیے کہا ہے پورا کاروائی اس کی پخش میں ہیں دنوراد منوج اس جانکاری کے لیے تو پولیس کاروائی کی بات اس پورے معاملے میں کر رہی ہے پورا کنیکشن mandate popping سنیل گرجر کی تصبیر سامنے آئی ہے پوشدان کوٹالی معاملے میں کروائی لکنوں سے بڑی خور سٹیپ نے سنیل گرجر کو گرفتار کیا ہے سنیل گرجر کا کانگریس deve connection سامنے آیا کانگریس نتاؤ کے ساتھ سنیل گرجر کی تصبیر سامنے آئی ہے تو بڑی خبر لکھنو سے پوشدن گھوٹالے ماملے میں کاربائی ہوئی ہے سٹی اپ نے سنیل گرچر کو گرفتار کیا سنیل گرچر کا کانگریس کنکشن سامنے آیا ہے کانگریسی ریتاو کے ساتھ سنیل گرچر کی تصبیر سامنے آئی تو بڑی خبر آپ کو اس پک کی لکھنو سے بتا رہا ہے پوشدن گھوٹالے ماملے میں کاربائی سٹی اپ نے سنیل گرچر کو گرفتار کیا ہے رنکہ گادی کے ساتھ سنیل گرجر کی تصفیر سامنے آئی ہے کانگریسی نتاؤں کے ساتھ تصفیر سنیل گرجر کی سامنے آئی ہے سنیل گرجر کو گرفتار کیا گیا ہے انیل ہمارے ساتھ جڑ چکے انیل اس پورے معاملے میں کاروائی لگاتار جاری ہوئی ہے سنیل گرجر کو گرفتار کیا گیا اور ایسی کس تصفیریں نکل کر سامنے آئی ہے کہ کانگریس کے بڑے نتاؤں کے ساتھ فوٹو بلکل دیکھئے یہ کروڑوں روپے کا گھوٹالہ تھا جس میں کاروباری کو پسودھن بیبھاگ میں ٹھے کا دلانے کے نام پر ٹنڈر دلانے کے نام پر اس سے کروڑوں روپے کی دھوکہ تعلی کی گئی تھی ماملے کی جانچ سٹی ایف کر رہی ہے اور سٹی ایف لگاتاری کے بعد یہ کاروپیوں کو گرفتار کر رہی ہے اس میں کچھ کتھت پترکار بھی گرفتار ہوئے تھے جنہوں نے بچاولیہ کا کام کیا تھا اب سنیل گرجہ رورف مانٹی کے بھی گرفتاری ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ راجستان میں کانگریز بیک گراؤن کا نیتا ہے اس کے پریوار کے کئی لوگ ویدھائک تک رہے ہیں تو بہت رسوکدہ پریوار سے آتا ہے پرنگا گاندی کے ساتھ تصویریں سامنے آ رہی ہیں اسوک گہلوت کے ساتھ تصویریں سامنے آ رہی ہیں تو نشیتین تصویریں بتا رہی ہیں کہ کانگریز میں ان کی پہنچ جو ہے وہ کافی اوپر تک تھی اور تمام دوسرے کانڈ میں بھی ان کا نام سامنے آ رہا ہے اور جو بھومری دیوی کانڈ ہے راجستان کا اس میں بھی نام بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی یہ انوال رہے ہیں جانچ میں ان کا بھی نام آیا تھا تو اب یہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں جس سے بی جی پی کو موقع ملا ہے کانگریز پر حملہ وار ہونے کا اور کانگریز سنیل گرجہ رورف مانٹی کا کنیکشن کانگریز سے جوڑ رہی ہیں ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد حالکہ اب آگے کیا کنیکشن بھی ڈھونا جائے گا نیل تیکھیں کنیکشن سے کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر اپنے انڈیویزیل چارج ہیں تو ان کے ادھار پر پولیس اور ایسٹی ایف کاروائی کرے گی یہ تو پولٹیکل سکور سیٹ کر رہی ہیں پارٹیاں جنہوں نے یہ تصویریں جاری کری ہیں اور کسی ویکتی کا کسی تصویر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو تصویریں بہت معنی نہیں رکھتی ہیں یہ بس بی جے پی ابھی اپنا پولٹیکل سکور سیٹ کر رہی ہے کانگریز کو اس معاملے میں گھسیڑ کر ان سے صفائی مانگ کر لیکن حقیقت یہی ہے کہ سنیل گرجر آروپی ہیں پسودن گھوٹالے میں اور ایسٹی اپ جاج کر رہی ہے وہ جرور سجا کے پاتر ہیں ان کے خلاف جاج چل رہی ہے تراج نیتک پردرش کچھ اور ہوگا اترپردیش کا اس معاملے کو لے کر مجھے نہیں لگتا کہ بہت اس کا اثر پڑنے والا ہے حالانکہ پرینکا گاندھی بہت ہملاور رہتی ہیں یوپی سرکار پر وہ روز ایک ٹویٹ کرتی ہیں یوپی سرکار کو گھیرتی ہیں لیکن اب بی جے پی ان تصویروں کے جریعے پرینکا گاندھی پر پلٹوار کر رہی ہے اور ان سے جواب مانگ رہی ہے اور انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے بی جے پی کہ کانگریز اور اس کے جو نیتا ہیں وہ خود اپرادھیوں اور بھرستہ چاریوں کے ساتھ ان کی اٹھک بیٹھک ہے اور ان کے سمپرک ہیں ان تصویروں سے بی جے پی صرف یہ ہی بتانا چاہتی ہے اور اسی لیے بی جے پی کی اور سے یہ تصویریں جاری کری گئی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو پرینکا گاندھی یوپی سرکار پر آروپ لگاتی ہیں خود ان تک بھرستہ چاریوں کی پہنچ ہے تو کیا جس طریقے سے آپ انیل بتا رہے ہیں محض اس لیے تصویر جاری کی گئی کہ پولٹیکل سکور لیا جائے یا پھر واقعی اس سے جاری کرنے کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ملکل دیکھیں یہ سیاسی نکتے نظر سے تصویریں جاری کی گئی ہیں کیونکہ ان تصویروں کے جاری ہونے سے اسوک گہلوت یا پرینکا گاندھی کا کوئی نقصان یا جانچ کے کیندر میں آئیں گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے جانچ سنیل گرجاروف مانٹی کے خلاف بھی چل رہی اسٹی ایف ان کو ڈھونڈ رہی تھی لوک آؤٹ نوٹس ان کے خلاف جارو کی گیا تھا اور ائرپورٹ پہ ان کے آرسٹنگ ہوئی ہے تو جائر بات ہے کہ پسوڈن گھوٹالا ایک بڑا گھوٹالا ہے مقصدرین نے خود اس کے جانچ کے آدیس دیئے ہیں اب پرینکا گاندھی کی تصویریں اور اسوک گہلوت کے تصویریں آنے سے کانگریس سولی سے آسا ہے جرور ہوگی اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اتنے بڑے گھوٹالے کے جو گھیرے میں جو آروپی ہے وہ کیسے کانگریس کے سینئر لیڈرز تک اس کی پہنچ رہی ہے انیل راجنیت کہیں ایسی تو نہیں ہو یہ پلیکارٹ کی طرح آپ اگر نہلا پھیکتے ہیں تو ہم نہلا پھیک رہے ہیں بلکل ایسی ہی ہوتی ہے اپوزیشن ہر ایک بات پر ہر ایک گھٹنا پر سرکار کو گھیرتا ہے لیکن جب رولنگ پارٹی کے پاس بھی کوئی موقع ہے تو وہ بھی نہیں چھوڑیں گے جو ان پر آروپ پرتی آروپ لگیں تو وہ بھی سوال اٹھائیں گے اپوزیشن کے نتاؤں پر بھی کیونکہ سب کو چناؤں میں جانا ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر آروپ لگا کر ہی چناؤں لڑے جاتے ہیں تو جہر بات ہے کہ پرینکہ گاندھی پہلے آروپ لگاتی رہی ہاتھرا سو بلرامپور تمام گھٹناوں پر اب بی جے پی کے پاس موقع ہے کہ وہ پرینکہ گاندھی سے جواب مانگ سکے پرینکہ گاندھی پور اپراچپال اور راجستان میں کانگریز کے دکچ نیتا رہے سرگی گووین سنگھ گرچر کا دتک پتر ہے سنیل ارکھ مونٹی گرچر کی جوی پیتہ آروپ لگرچر اچمیر جلی کی نصیر آباد سیٹس سے کانگریز کی ویدھائیگ 2014 سے 2019 تک رہے وہیں 2018 کی ویدان سبا چناؤں میں بھی انہوں نے کانگریز کی ٹکٹ پر چناؤ لڑنا تھا لیکن ہار گیا ہے سنیل گرچر 2014 اور 2018 میں ویدان سبا کا چناؤں لڑنا چاہتا تھا لیکن کانگریز نے اس کے پتہ آران میران گرچر کو ٹکٹ کر دیا سنیل اور اس کے پتہ سجین پائلٹ گرچ سے ہیں سنیل گرچر کا نام بھوری دیوی کانڈ میں بھی گو جا تھا اس معاملے میں جیل میں بند پور منتری مہپال مدینڈہ نے گرفتار ہونے سے پہلے میڈیا کو یہ بتایا تھا کہ سنیل گرچر نے ہی انہیں سب سے پہلے سی ڈی دکھائی تھی اس سمیں چرچہ یہاں تک تھی کہ بھوری دیوی سی ڈی بنانے کا ای ڈی آر ساتھنا سنیل گرچر نے ہی مہیا کروائے تھے یہ بھی چرچہ ہے کہ سنیل گرچر نے اس کام کے لیے اس میر میں ایک مکان کرائے پر لیا جس میں بھوری کئی بار رکی بھوری کیس میں سی بی آئی نے سنیل گرچر کی سرگرمی سے تلاش کی تھی گرپتاری سے بچنے کے لیے سنیل گرچر کئی مہینے تک پرار رہا بڑے ناموں کی گرپتار ہونے کے بعد سی بی آئی نے سنیل کی گرپتاری ٹال دی کہا جاتا ہے کہ سنیل نے گرپتاری سے بچنے کے لیے پیتا کووین سنگ گرچر کی سمپرکوں کا استعمال کیا سنیل گرچر لمبے سمیں سے تھگی میں لپتا ہے ناگ مڑی جادوی کاش اور انٹیک آئیٹم بیچنے میں کروڑوں روپے ڈھکارنے کے ماملے میں جت ساہیر ہے اس کی شاترپن لیکن زسوگدار ہونے کی وجہ سے مقدمہ درج کروانے کی امت کسی کی نہیں ہوئی